غلطی کرتے در گزر کرنے کا جذبہ اپنے نفسوں میں جگائے آپ نے کہا کہ ایک عورت نے زنا کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگسار کی سزا دی اگر آج کوئی عورت زنا کرے اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہے تو اس کی سزا کیا ہوں گی دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ زنا کی جو سزا ہے وہ تو طبی دی جائیں گی جب اسلامی حکومت ہوں گی اب چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہ سزا کا کفارہ جو ہے مطلب سزا لے لی نہ کفارہ خسم کا گناہ کا اب وہ سزا کی طور پر کفارہ تو کنڈیشن وہ تو اب ختم ہوگی اب جو چیز باقی ہے وہ یہ سچی توبہ چونکہ زنا کی بدلے سزا اگر شرح حکومت ہوتی وہ جا کر اپنے آپ کو بتاتا وہ کیس ثابت ہوتا تو دی جاتی لیکن اب وہ شرط تو ہی نہیں اس لیے کہ اب یہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں رہا معاملہ اب سچی توبہ کا معاملہ تو دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے تو اس معاملے میں عورت سچی توبہ کرے اس معاملے میں مرد سچی توبہ کرے لیکن آج زنا کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے اللہ رحم کرے ایسے ایسی باتیں مشتقاتی ہیں ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کیا زنا کو ہم نے مزاق سمجھ لیا اور گناہوں کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں عجیب بات ہے اور گناہوں کا علم بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہے گناہ کرنا تو ایک چیز ہے لیکن یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے کتنی خطرناک بات ہے کتنی خطرناک بات ہے صحابہ ایک مرتبہ جو سوال کرنے لگے کہ میں نے جو ہے میں نے جو ہے روزے کی حالت میں زنا کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے کیا پوچھا سوال روزے کی حالت میں میں نے زنا کیا اس کا کفارہ کیا ہے تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید انگلیش میڈیم کا بچہ ہوں گا تو اس کو نہیں پتا زینہ اور ہم بستری میں کیا فرق ہے بی بی کے ساتھ رہا ہوں گا لیکن سوال کیا کر رہا ہے زینہ کا تو میں نے کہا اگر روزے کی حالت میں اگر انسان ہم بستری کر لے اپنی بی بی سے تو اس کا کفار ہے دو سال دو مہینے کی مسسل روزے رکھنا یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا دو مہینے کی روزے رکھنا ساٹھ مسکینوں کھانا کھلانا میں نے جواب دیا اس کو اس نے کہا نہیں یہ کفارہ تو ہم بستری کا مجھے معلوم ہے زینہ کا کفارہ کیا ہے سبحانہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ زینہ جرم ہے گناہ ہے اس کو لگ رہا ہے یہ ایک عام بات ہے آپ کر لیے تو آپ کفارہ دے دینا ہے اس کو کہ ایسا خطرناک معاملہ ہوں گا جب ہم کو گناہ معلوم ہی نہیں گناہ ہے اور حالات اتنے بس سے بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت رحم کرے کہ گناہ کو اور معاصیت کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کتنی بری بات ہے لیکن بہرحال گناہ کسی بھی خسم کا ہو اگر انسان سچی توبہ کرے اپنے رب سے سچی توبہ کیونکہ اب سزا والا کفارہ تو نہیں باقی کچھ سزائیں کچھ گناہ ایسے جن کا کفارہ دے سکتا انسان دنیا میں سزا کی طور پر چوری کیا ہاتھ کٹ گیا کفارہ ہو گیا اور دل میں توبہ کر لی تو پھر وہ بھی ختم ہو گیا دل میں نادیم نہیں ہے تو پھر تو اس کو خطرناک سزا اس لئے کہ ہاتھ کٹے بعد بھی اس نے جو نادیم نہیں ہوا زینہ کیا اس عورت نے سزا کر لے لیا اب تو وہ نہیں ہے اب ایک معاملہ ہے وہ ہے توبہ کا تو یہاں تو اور بھی سخت بات ہوئی نا کوئی توبہ کرنا چاہے بھی تو کفارہ نہیں ہے اس کے لئے تو یہ گناہ ہونے ہی نہ دے لیکن آج معاملہ تو یہ ہے حالت تو یہ ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں بتانے کی بزرورت نہیں ہے بتانے کی بزرورت نہیں ہے ایسے حالات اور واقعات سامنے آ رہے ہیں لہٰذا بھے ریال اگر وہ صدق دل سے توبہ مجبوری والی توبہ خبول نہیں کرتا اللہ کہ اب تو شادی ہو گئی اب تو بچیاں بڑی ہو گئی تو اب ان کی شادی کا دور آ گیا تو اب شراب پینا چھوڑنا ہی پڑیں گا اب کیا ہے گناہ کو ان کے معاصیت کے وجہ سے آپ چھوڑے ان کی برائی اور خبات کے وجہ سے چھوڑے اگر سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے رب کو ضرور بھی ضرور توبہ خبول کرنے والا گناہوں کو معاف کرنے والا انشاءاللہ جس پائیں گے